دلیل دلیل یہ حدیث شام سے سیریا سے ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے عبداللہ ابن عمر کدھر ملیں گے بولے وہ ادھر گھر ہے چلے جاؤ سلام علیکم کہاں سے ہو بھی سیریا سے کیا پوچھنا ہے کوئی مسئلہ ہے مسئلہ پوچھنا ہے حج تمتو کرنا کیسا حج تمتو جانتے ہیں کس کو بولتے ہیں یہاں آپ نے احرام باد لیا وہاں جا کر کے آپ نے احرام کر لیا احرام کرنے کے بعد آپ نے احرام اتار دیا جب حج کرنا ہوا پھر احرام باد لیجئے حج کران کا مطلب ہوتا ہے کہ بیچ میں اتاریے نہیں احرام کے بعد بھی پہنے رہی ہے تو حج تمتو کرنا کیسا یہ پوچھ رہا ہے شام سے آیا ہوا دی حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا حلال جائز ہے جائز ہے اب یہ شام سے آیا ہوا آدمی بولتا ہے لیکن بہت بڑے مولوی کون مولوی تمہارے اببہ تمہارے اببہ میرے باپ حضرت عمر وہ کیا بولتے تھے منع کیا ہے انہوں نے منع کیا ہے آپ کہہ رہا جائز ہے تم صحابی ہو اور تمہارے اببہ تم سے بڑے عالم ہیں وہ نبی کے دوسرے جانشین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ منع ہے اب بولو بہت غصے میں آگئے ہو غصے میں آگئے اے کا سن ارائیت انکان آبی نہا نہا وصرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے بات سن میرے اببہ نے منع کیا ہے حضرت عمر نے لیکن میرے رسول نے کرنے کے لئے کہا ہے اب بول امرو ابیو تبو امرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہ کیسے کہتے ہیں حضرت عمر کی بات ماری جائے گی یہی حال آج ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات سامنے ہے یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی بات ہے ارے بھئی رسول کی بات اگر موجود ہو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں کہ بھئی عمر کی بات نہیں لی جائے گی امرو ابیو تبو امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج طلاق کے مسئلے میں وہی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا تو دیکھا لوگ طلاق دے رہے ہیں دھڑا دھڑا عورتیں بہت پریشان ہو رہی طلاق کی وجہ سے حضرت عمر نے کہا ہے دیکھو جو آدمی طلاق دے دے گا تین وہ تین ماری جائے گی ایسا بول دیا انہوں ہے بول دیا اب بولو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا فتوہ ہے تازیری ہے اور وہ عورتوں کے حق میں تھا اور کبھی انہوں نے حلالہ نہیں کروایا کہ بھی حلالہ کر کے پھر ایسا کر لو بلکہ وہ عورتوں کے حمایت میں تھا وہ اور ایک تازیری قانون تھا تازیری قانون ایک وقت کے لئے ہوتا ہے نبی کا قانون قیامت کی صبح تک اور کسی آدمی کا اگر کوئی سیاسی قانون تھوڑی دیر کے لئے نافذ کیا جائے وقت ہی ہوتا ہے وہ وہ حدیث کو چیلنج نہیں کر سکتا حدیث کو چیلنج کرنے کی کس کے اندر استطاع تھا حضرت عبداللہ بن عمر نے بول دیا کہ میرے باپ نے اگر ایسی بات کہیے تو بول ایک طرف میرے باپ کی بات ہے ایک طرف میرے رسول کی بات ہے کس کی بات لے گا بولے میرے رسول کی کہا کہ بات ختم ہو گئی جا